دنیا مسجد کو عبادتگاہوں سے پیار ہوتا ہے اسی طرح مسلمانوں کی عبادتگاہ جسے مسجد کہتے ہیں مسجد مسلمانوں کے لیے ایک مقدس مقام ہوتا ہے یہ وہ مقام ہے جہاں مسلمان اکٹھے ہو کر عبادت کرتے ہیں دنیا بر کی مساجد اسلامی ثقافت کی نمائندگی کرتی ہیں دنیا بر میں پرکشش اور خوبصورت مساجد تعمیر کی گئی ہیں ہر مسلمان کی کوشش ہے کہ وہ مسجد کو بہترین اور خوبصورت بنائے تو دوستو آج میں آپ کو دنیا کی خوبصورت ترین مساجد کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں دوستو میں ہوں عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو عبداللہ تو آئیے دیکھ لیتے ہیں نمبر آٹھ مسجد جمیرہ یہ خوبصورت جمیرہ مسجد دبائی میں واقع ہے اور اس مسجد کا شمار متحدہ عرب امارات میں تعمیر کی گئی سب سے بڑی مساجد میں ہوتا ہے اس مسجد کا طرز تعمیر اسلامی ثقافت کا ایک نمونہ ہے نمبر ساتھ جامع اثر برنائی میں واقع جامع اثر نامی یہ خوبصورت مسجد برنائی کے سلطان نے تعمیر کروائی تھی اس میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ سونے کا استعمال کیا گیا ہے جو کہ اس مسجد کی خوبصورتی کو چار چاند لگاتا ہے نمبر چھے شاہ فیصل مسجد شاہ فیصل مسجد پاکستان کے دارالحکومت اسلامباد میں قائم ایک عظیم و شان عبادتگاہ ہے جسے جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی مسجد ہونے کا عزاز حاصل ہے یہ عظیم مسجد اپنے انوکھے طرز تعمیر کے باعث مسلم دنیا میں معروف ہے نمبر پانچ عبودیہ ملائشیا کے شہر کوالا کانکسر میں تعمیر کی گئی یہ مسجد عبودیہ بہت ہی خوبصورت مسجد ہے اس مسجد کو ملائشیا کی سب سے بڑی اور خوبصورت مسجد ہونے کا عزاز حاصل ہے نمبر چار عمائیات دمشق میں واقع عمائیات مسجد بہت ہی خوبصورت مسجد ہے اس مسجد کو یہ مقام حاصل ہے کہ یہ دنیا کی قدیم مساجد میں سے ایک ہے اور یہ دنیا کی بڑی مساجد میں اور خوبصورت مساجد میں سے بھی ایک ہے نمبر تین پوترہ جایا ملائشیا کی مساجد کی خوبصورتی پوری دنیا میں مشہور ہے یہ مسجد پوترہ جایا ملائشیا میں موجود ہے اس کی سب سے بڑی خاص بات کہ یہ مسجد پانی کے اوپر تعمیر کی گئی ہے پوری دنیا سے سیاہ اس مسجد کو دیکھنے کے لیے ملائشیا کا رخ کرتے ہیں اور مسلمان اپنی عبادتگاہ سمجھ کے یہاں پہ عبادت میں مشغول رہتے ہیں نمبر دو مسجد نبوی مسجد نبوی سعودی عرب کے شہر مدینہ منورہ میں قائم اسلام کا دوسرا مقدس ترین مقام ہے مسجد الحرام کے بعد دنیا کا سب سے اہم مسجد مسجد نبوی کی تعمیر کا آغاز اٹھارہ رویو الاول سن ایک اجری کو ہوا تھا نمبر ایک مسجد حرم مسجد حرم جزیرہ نمہ عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں واقع ہے جو سطح سمندر سے تین سو تیس میٹر کی بلندی پر واقع ہے مسجد حرم کے درمیان بیت اللہ واقع ہے جس کی طرف رخ کر کے مسلمان دن میں پانچ مرتبہ نماز پڑھتے ہیں مسجد حرم کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ وہاں پر ہر شخص حرم کے گرد رخ کر کے نماز ادا کرتا ہے جو کہ ایک بہت ہی خوبصورت منظر ہوتا ہے پوری دنیا سے لوگ حج بیت اللہ کی نیت سے سعودی عرب کا رخ کرتے ہیں اور وہ مسجد حرم اور مسجد نبوی میں عبادت کر کے سعادت نصیب کرتے ہیں تو دوستو یہ تھی دنیا کی آٹھ خوبصورت ترین مساجد جن کے بارے میں میں نے آپ سے ذکر کیا ہے تو دوستو میں ہوں عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو عبداللہ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تو مزید کسی انٹرسٹنگ سی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ